بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ایک بار مختصر وظیفہ جو عجر و ثواب میں طویل وظیفوں سے افضل ہیں سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہیں آئیے اس تعلو سے میں آپ کے ایک پوری روایت سناتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے جوہریا رضی اللہاں جو مہت المومنین ہماری ماں میں سے ایک ماں ہیں روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لئے گھر سے نکلے تو میں جوہے نماز کے جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے اللہ کا ذکر کرتے وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو گیا فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی مطلب صبح سبابق کو ایک دب فجر پڑھ گئی تھی وظیفہ کرتے آپ سوہوا ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لئے جاری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے مطلب کافی لمبا وقت ہو گئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جوویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تب تک چارس مطلب کہیں گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی اللہ کی رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو تو انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد چار کلمیں تین بار پڑے چار کلمیں تین بار پڑے مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک میں فجر کے بعد جب گیا تو چار کلموں کو تین بار پڑا صرف میں نے تک کام کیا تو آپ نے فرمایا میں نے چار کلمیں تین بار پڑے ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ چار کلمیں بھاری ہو جائیں گے تم تو صبح سے ہفت تک بیٹھی ہو میں نے صرف ایسے چار کلمیں پڑے جو تین بار پڑے تو اگر تم دن بار بھی یہ وظیفہ کرتے ہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مخابلے میں نہیں پہنچ سکتی تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمیں پڑے آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمیں یہ ہے آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی سبحان اللہ عدد خلقی سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تذبیب بہن کرتا ہوں تیری مخلوق کی برابر تیری تذبیب بہن کرتا ہوں کلمہ نمبر دو پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تذبیب بہن کرتا ہوں اس کے راضی ہونے تذبیب بہن کرتا ہوں تیصرا فرمائیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تزدیع بہن کرتا ہوں تیصرا فرمائیں اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاری مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تزدیع بہن کرتا ہوں یہ چار کلمات آپ نے چار کلمات تین بار کہیں جو کہ دن بھر کی وجہ جیسے زیادہ آمزل ہیں دیکھیں سنینے عدد خلقی سبحان اللہ رضا نفسی سبحان اللہ زینہ تارشی سبحان اللہ مداد کلمتی چار کلموں کو تین بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن پر گئے وظیفے کے برابر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے سن یہ روایت کیا ہے مسلم کے روایت ہے مالک عشری رضی اللہ نے فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت نصف ایمان ہے الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہیں قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گوائی دے گا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے حلاق کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کہنا سبحان اللہ جو کہے وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو نیکی سے بھر دیتا ہے اسی طرح کیا کہنے سے سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ ایک مختصر وظیفہ جو حجر و ثواب میں طویل وظیفوں سے افضل ہے سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہیں آئیے اس طالوں سے میں آپ کو ایک پوری روایت سناتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے جوویریا رضیل نہا جو امہات المومنین ہماری ماں میں سے ایک ماں ہیں روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کے جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوئے فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی مطلب صبح سے کوئی ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہیں آپ صبح ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جائے رہے چکے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد مطلب ایک کافی لمبا وقت وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جوویریہ رضی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تک اسی مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تب تک چار مطلب کہیں گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد چار کلمیں تین بار پڑھیں چار کلمیں تین بار پڑھیں مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک میں فجر کے بعد جب گیا تو چار کلموں کو تین بار پڑھا صرف میں نے اتقام کیا تو آپ نے فرمایا میں نے چار کلمیں تین بار پڑھیں ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ چار کلمیں بھاری ہو جائیں گے تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو میں نے صرف ایسے چار کلمیں پڑھیں جو تین بار پڑھیں تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے ہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مخابلے میں نہیں پہنچ سکتے تو میں نے کہا اچھا کیا کلمیں پڑھے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمیں یہ ہے آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلق سبحان اللہ عدد خلق سبحان اللہ کا لفظہ عدد خلق اللہ تعالی کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تذبیر بہن کرتا تیری مخلوق کی برابر تیری تذبیر بہن کرتا کلمہ نمبر دو پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی جس کا معنی ہے اللہ تعالی کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالی کی تذبیر بہن کرتا اس کے راضی ہونے تذبیر بہن کرتا تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینات عرشی اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تذبیع بیان کرتا ہوں پی فرما سبحان اللہ مداد کلمتی اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاری مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تذبیع بیان کرتا ہوں یہ چار کلمات آپ نے چار کلمات تین بار کہے جو دن بھر کے وزیفے سے زیادہ ہو سکتے ہیں سبحان اللہ کا لفظ ہے دیکھیں سنیں سبحان اللہ عدد خلقی سبحان اللہ رضا نفسی سبحان اللہ زینہ تارشی سبحان اللہ مدادہ کلمتی چار کلموں کو تین بار پڑھنا صبح خجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر الحمدللہ